بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پریشانیاں مشکلات انقریب انگلینڈ کا مقدر ہوں گی سب سے بڑی جو پریشانی اس وقت انگلینڈ کو ہے وہ سکوٹ لینڈ کی ہے سکوٹ لینڈ کی عوام نے 54% نے کہا تھا کہ وہ یورپی یونینڈ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اوورال جو ووٹنگ تھی وہ یورپی یونینڈ کے اگینسٹ گئی اس وجہ سے بریکسٹ ہوا اب سکوٹ لینڈ چاہتا ہے کہ وہ علیدہ ہو یوکے سے اور دورہ یورپی یونینڈ کا میمبر بنے اور سکوٹ لینڈ ایک بہت اہم رکن ہے یونیٹڈ کنگڈم کا اگر وہ سیپریشن پہ جاتا ہے علیدہ ہوتا ہے اور اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے ریفرینڈم ہوتا ہے اور اس میں عوام کہتی ہے کہ وہ یوکے سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں اور یورپی یونینڈ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ہی پرولم ہوگی یوکے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کے پرائیو نیسٹر ہے بورر جونسل یوکے کے ان کی طرف سے بھی یہی بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہمیتی تھے بریکسٹ کے کہ لازمی طور پر بریکسٹ ہونا چاہیے حالانکہ اس کی اپنی فیملی میں سے لوگ ایسے تھے خاص طور پر میں اس کے والد کی بات کروں گا جو پہلے سفید آیا چکے ہیں یوکے کی درف دنیا کے محترم مالک میں ان کا یہ اعلان تھا کہ اگر بریکسٹ ہوتا ہے تو میں یوکے کو چھوڑ دوں گا ایسا ہی ہوا جب بریکسٹ ہوا انہوں نے فوراں فرانس میں اپنی نشنالٹی اپلائی کر دی کیونکہ اس کے والدین خاص طور پر جو والدہ تھی وہ فرانسس تھی فرنچ تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ برطانیہ میں نہیں رہنا چاہتے اگر وہ یورپی یونس سے باہر ہوتا ہے تو انہوں نے فرانس کی نشنالٹی اپلائی کی یعنی کہ اس کنڈیشن میں جا کے جو ہے وہ کرائسس رہے ہیں یوکے میں لیکن اس کے باوجود بریکسٹ کیا گیا اور اب جو نیا مسئلہ یوکے کے سامنے وہ یہ ہے کہ ٹریڈ یونینز اور باقی جو بڑی بڑی لیور یونینز ہیں ان کی طرف سے یہ اننونس کی گئی ہے کہ کوئی بھی پلاننگ نہیں کی گئی ہے یہی پریکسٹ سے پہلے حکومت نے کوئی بھی پلاننگ کیا کہ کس طرح سے وہ اس تمام کرائسس کے ساتھ نبٹے گی یہی وجہ ہے کہ اب سب سے بڑا جو مسئلہ یوکے کو درپیش ہے وہ ہے لیور شارٹج کا ورکر کی شارٹج کا اس کے اگیسٹ آئے دن نیا سے نیا علان ہوتا ہے نئے سے نئے پیکجز دیے جاتے ہیں لیکن آئے دن جو شارٹج کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے صرف میں ایک سیکٹر کا آپ کو بتاؤں گا جو کہ درائیور سیکٹر ہے اسے دو مینے پہلے تقریباً تین سے چار لاکھ پھر ایک مینہ بعد چھے لاکھ اس وقت تقریباً آٹھ لاکھے قریب جو ہے وہ شارٹج پہنچ چکی ہے اب حکومت نئے پیکجز لے کے آ رہی ہے نئے سکول اوپن کر دی ہے نئے لوگوں کو مطارف کرواری ہے تاکہ وہ ڈرائیورز کو عام لوگوں کو عمدہ کریں کہ وہ ٹرک ڈرائیورز کی فیلڈ میں آئے اور وہ لائسنس کریں اس تمام سیچویشن میں یوکے میں آنے والے وقت میں مزید پرالومز لازمی طور پر آئیں گی جب تک وہ ورک پرمرس کا اعلان نہیں کرتا خاص ورپی یورپی یونین کے باشندوں کے لیے کیونکہ یہ تمام سیکٹرز یورپی یونین کے باشندوں نے سنبھال لیں گئی تھی اب تک اب یوکے کی حکومت نے نئے اعلان یہ کیا ہے کہ وہ اب لیور کا ریٹ بڑھانے جاری ہے زیادہ سیلریز پی کریں گی کیونکہ وہاں پہ جو جابز اپرچونٹی کا ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں لیکن ورکرز اب نہیں ہیں کیونکہ یورپی یونین کے تمام ورکرز زیادہ تردار میں اپنے واپس ملکوں میں آ چکے ہیں جو وہاں پہ ہیں وہ مختلف فیلڈز میں ہیں نہ کہ ان فیلڈز میں جہاں پہ آ رہا ہی شارٹج تھی اب یوکے کی حکومت اس سے نبٹنے کے لیے کیا اقدامات نئے کرتی ہے یہی لگ رہا ہے کہ آنے کے لیے ورک پرمس کا اعلان کرے گی اور سب سے پہلے جو پرارٹی ہے وہ یورپی یونین کے باشندوں کو دی جائے گی تو دوستو دیکھتے ہیں جیسے نہیں اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن نئے نیوز کے ساتھ اللہ حافظ